اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا پانی نہیں پلایا کھانا نہیں دیا بلی مر گئی فرمائے اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ایک فائشہ عورت ہے تو جو ہے میری بات پر ادھر دیکھئے گا ذرا ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے وہ گزر رہی ہے کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کوئے کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا لوگ یہاں بلا وجہ اُلج جاتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے اوہ بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا اور انسان کی نیولا کہیں ینظرو علا قلوب بکم رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا سخت گیر نہیں کتے کا بچہ پیاسا کمے کے کنارے گرمی بڑی سخت گزرنی جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے پکڑ سائیکل لا سعودہ جلدی جا دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا تُنہیں میرے سے ساڑھے آٹھ ہزار پورا نہیں لے نا اپنا بچہ چھپا کے رکھا گزر رہی ہے بچہ دیکھ لیا کتے کا بچہ پیاسا لکڑی کے جوتے اس خاتور نے پینے تھے اس نے اپنے دھوپٹے کو پھاڑ کے دو حصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کمے کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے موں میں اڑیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند کتریں اس بیبی نے اس کے موں میں پانی کے کیا انڈے لے خدا کی رحمت کو جوش آیا فرمایا فرشتو اس کے گنام والی لسپ ساری پھاڑ دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے پر اگر تُو سخت گیر ہو جائے دیکھیں نا جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے قتل ہی کر دیا مار ہی ڈالا کسی کو جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلیف سے وقت گزاریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقاہ کس چیز میں ہمارا فائدہ کس چیز میں نرمی پیدا کریں بھائی اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے کسی پہ ترس ہی نہیں آتا اس کا درزیدہ خودگرزی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شہ دکھائی نہیں دیتی یاد رکھیں جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کریں جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کریں جو چاہتا ہے میرے لئے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کریں ہمارے مزاجوں کی سختی ہماری طبیعتوں کا کورا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے اس نے معاشرے کوئی گھٹن کا شکار کر دیا اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالش کا بنا دیا زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ان چیزوں پر غور فرمائیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے کسی کو روتا دیکھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا وہاں بڑا رشت تھا لوگ بڑے کٹھے تھے بہت سارے لوگ جمع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتا کرو کیا ہوا جنب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور واپس جا کے ارس کرنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کاٹ رہا لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے آت میں ڈھنڈا ہے کسی کے آت میں رسہ ہے کسی کے آت میں نیزہ ہے کابونی آت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں حضرت صدیق اکبر ارس کرنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا وہ کاٹتا پھر رہا ہے آپ مربانی کریں وہ تکلیف دے گا فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو نبی صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا نبی پاک کی طرف لپکا وہ میں بھی ڈڑنے لگا جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے دھوڑا آیا اونٹ ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اتمنان تھا فرماتے اونٹ دھوڑا آیا اور سیدھ آکے اس نے حضور کے قدموں پر سجدہ کیا اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے کس کے دکھ پر او بھائی گوھر تو کرو اس بات کو سمجھو تو سہی تو تو جیتے جاکتے ہستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا تو تو مسلمان پڑو سی ساتھ رہنے والا پلنے والا بسنے والا اس کی جوانی لڑکپن بڑھا پا تو نے آنکھوں میں دیکھا تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی ارے کوٹ کان میں بولا اس کیفیت کو سمجھ تو سیار اس رنگ کو ماسوس تو کر کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کہ کان میں کچھ کا حضور رو پڑے پھر معبوب نے فرمایا رسی لاؤ مالک رسی لائے تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی اس نے خموشی سے ڈلوالی حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے اوہ بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوبہ پاک کو تکلیف ہوتی ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے تھے گوھر کرنا میری بات پر دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے رست میں ملاقات ہوگی تو گوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو وہ کار پہ آ رہا ہو اور دوسرا چودری کار پہ آ جائے تو ساری شڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہیں نہیں کوئی آگے بجاہ نیجے جا کے تو ہم نہیں پتا دو چودری کھلوتے میں انتظار کرو پھیر جاؤ میں نہیں پتا کہ ہم سے ایک صاحب ہیں کال نہیں تو کار نہیں گھریدی یار تم کیا تو رستہ دے دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھیں بڑے عجیب لو شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کوئی جلدی ہے بھئی تو شارہ عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چار فٹ میں آپ چھڑی ہے تو تو کیسے کہتا ہے یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مردی تکلیف دیتے پھر ہو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا لوگوں نے گزرنا ہے رستوں میں شارہ عام پر نماز کی نیت ماننے کی اجازت نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے دو آدمی ایک ادھر سے گھڑا لے کیا رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے دونوں جا رہے تھے آپس میں نہ دونوں نے بات چیت شکر قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھئی گھڑوں سے اتر آئے دو جملے معبوب نے خیر القلام ماک اللہ ودلہ دو جملوں میں بات معبوب نے مکمل کر دی فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو کرسیاں نہ بنایا کرو سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو یہ سواری کے لیے ہیں ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سوار کرنا ہے تم بوجھ بن گئے تو جو معبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی معبوب تو اسے منع فرمائیں اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں ایمبولنس کو رستہ نہ دیں ان گاڑیوں کو جو اندادی کاروانیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے جن سینوں میں ہوتا ہے ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے ان کو پسند کرتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی طریقت میں تصوف میں منطق میں فلسفے میں حدیث میں تفسیر میں ہر جگہ امت کی راہنمائی کرنے والی شخصیت امام غزالی رحمت اللہ لے وصال کر گئے ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو فرمانے لگے میں نے ارد کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی خدمت بڑی کی کتابیں لکھی درس تدریس واز نصیح تدری بڑا کچھ کیا اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھئی سباب تو کوئی اور چیز بنی ہے کب ہو کیا تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا کلم میں نے سیاہی میں ڈبویا گرمی بڑی شدید تھی جب اس کلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے چلو اچھے طریقے سے چوس لے نا اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا فرماتے ہیں میں نے اسے وہ موقع دیا اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا وہ تو اڑ گئی بات ختم ہو گئی میں بھول گیا کبھی یاد ہی نہیں آیا فرماتے ہیں جب میرا عشاب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا گزالی وہ جو مکھی پہ رہم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا کیا لالچ تھا نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا نہ تیرے کام آ سکتی تھی نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی اس بے زبان کیا لالچ تھا کیوں موقع دیا تو امام غزالی فرمانے لے کہ مولا تیری مخلوق سمجھ کے اللہ تیری مخلوق سمجھ کے تو رب کریم نے فرما تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں کھول دو جنت کے دروازے میں نے غزالی کو بے عصاب جنت عطا فرما دی